ماشاءاللہ سے ہماری بائی فائمہ نے سوٹ لیا ہے آپ کو دکھانے کے لئے خاص اسپیکشلی ویڈکی ہے مین صدر کی مارکٹ میں آئے ہیں شکر یہ اوپن تین میں کافی اچھے ڈیزائنز ہیں ہمیں ایک جگہ سے سمجھ آ رہے ہیں ہمی کی طبیلہ خرابتی ہے ان کو ڈرپ لگی ہے اور میں ان کو ڈرپ لگا کے تو بھائی چھت پر ماشاءاللہ سے سیڈنگ ہوئی ہے یہاں پر ابھی چاچی نے جیسے اپنے بھائی کے لئے کیا تھا تو ہمارے لئے بھی ایک جاگہ رکھا یہ ہوتا ہے السلام علیکم کیسے آپ سے مبید کرتے ہیں خیر ساؤں گے انہم دلہ ہم بھی خیر خیر سے ہیں ابھی آج کی صبح اللہ سے ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں اور ہم ناشتہ ہوئے رکھا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی امی کا سوٹ وغیرہ بھی دیکھا ہم نے سوٹ دیکھنے کے بعد کافی ماشاءاللہ بہتین سوٹ تھا اور سلنے کے لئے آپ دے دے جائیں گے میں علی شباب جانے سلنے کے لئے دینے کے لئے اس کے بعد میں علی شباب کو ڈروپ کروں گا اور پھر نکل جاؤں گا اپنے کام سے اور انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو دیتے رہیں گے اور آج کا ایشو یہ تھا کہ ہمیں دو تین کام ہیں جو مجھے نپٹانے ضروری ہیں ایک تو یہ علی شباب کی سوٹس جو ہیں دو دو ہیں اور وہ سلنے کے دینے ہیں اس کے ساتھ ایک امی کا بھی ہے تیسرا امی یہ تو نہیں آپ لے جاؤں گا کہ امی کی تبدیر ڈاؤں گے امی سے بھولا ہے میں اگر تبدیر زیادہ خراب ہو تو مجھے فون دے جیگا میں آجوں گا آپ کو آسپیڈ لے جاؤں گا کوئی شو نہیں ہے شام میں دوپیر میں امی نے کہا نہیں یہ تھکاں کا مکار ہے میڈیسن پیڈرول لئی ہے اسے شاید اتر جائے گا اگر نہیں اترہ تو مجھے فون کر دیں گے پھر انشاءاللہ لے جائیں گے تو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو دیتے رہیں گے بلیس ہمارے ساتھ بنے دے گا یہاں پہ دیکھیں ابھی جو سوتھ جو لے کے آئے تھے ہم چھوپنگ بھی کیا ہے اور جو میرا نکاک اڈریس ہے وہ بھی لے ہے جب سیل کے آجے گا تو میں آپ کو دیکھاؤں گی ابھی سیلہ ہو آنی ہے ابھی اتنا پیارانی لے گا جب سیل کے آگا تو میں آپ کو ساتھ دیکھاؤں گا تو مہرون نے ابھی دینے جا رہے ہیں ابھی میرے حضر ہے فری ہو جائے تو پھر دینے جاتے ہیں فری ہیں آپ ہاں جی چلیں چلیں آج ہیں ابھی ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کپتہ کی کپتے سلتے ہیں کیونکہ ابھی بہت زیادہ رش ہو گیا تو وہ جو ٹول میں جائے وہ بھی فری میں ہے تو بہت مفتل سے کام لے اور ابھی ہم جا رہے ہیں تو سنڈے آج نکل تو آیا ہم گھر سے پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا مارکٹ کھلی ہے کہ نہیں پہنچ گئے مارکٹ لیکن میرے حساب سے تو سنڈے ویسے بند ہوتی ہے تو میرے ایک دوست نے کہا لیکن کھلی ہوگی تو ابھی ہم جا رہے ہیں مارکٹ اپنے کرتا رہنے ہیں ساتھ میں رستے میں جب ہم ناب دینے جا رہے تھے تو آئی لیشنز بغیر بھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی مارکٹ بلکل ہم پہنچ گئے ہیں یہ زینہ مارکٹ ہے اور یہاں سے ٹرن لیں گے آگے کرتا مارکٹ آ جائے تو بہت بڑی کرتا مارکٹ ہے وہاں سے ہم دیکھتے ہیں اپنے کرتا جو کہ میں نے میچنگ لینا ہے تو بس یہی دعا ہے کہ مارکٹ کھلی ہے شکر ہے کھلی تو ہے یہاں سے لگ رہی ہے اب وہ آیا مارکٹ کھلی ہے نہیں وہ دیکھتے ہیں ماشرہ سے مارکٹ تو اوپر نظر آ رہی ہے سامنے کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ مارکٹ کھلی ہے چند دکانیں بند ہیں چند دکانیں کھلی ہیں تو ہمارا کام ہو جائے گا میں اپنے کام سے تو ابھی جگہ دیکھتے ہیں اپنا کرتا لیتے ہیں جو پسند ہے کوٹ وغیرہ ویسٹ کوٹ وغیرہ کچھ پسند ہے تو وہ بھی لے لیں مارکٹ ہم پہنچی گئے مین صدر کی مارکٹ میں ہیں شکر یہ اوپن تیند میں کافی اچھے اچھے ڈیزائنز ہیں تو ہمیں ایک جگہ سے سمجھ آ رہے ہیں یہاں ٹربن وغیرہ بھی ملتے ہیں تو یہ ابھی جا رہے ہیں اس شاپ میں یہاں کی اچھے پہترین ڈیزائنز دیتے ہیں یہاں کے یہ اکثر میں نے ان کے بارے میں سنا بھی ہے میرے دوست کی قزم کی بھی یہاں سے شاپنگ کی تھی یہاں سے کافی اچھے اچھے ورائیٹی سے ہیں بہت خوبصورت قسم کی تو ان کے پاس ہم آئے ہیں اور دیکھتے ہیں لیٹسی کیا سمجھاتے ہیں چلیں یہ وہاں سے تو ہماری بات نہیں بنی تو آگی ہم آئے ہیں بھلگا تیچ اپ رکھا ہے یہ ہونا چاہیے ہونے چاہیے آپ کے ساتھ فائف کے ساتھ میکچنگ ہونے چاہیے تو ضرور یہ کافی سالوں کے پاس میں نے سیلیکٹ کیا انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ہم کیا لیا ہے کس طرح کیا ہے کس طرح میکچنگ کیا ان کی دو شاپس ہیں ایک برابر میں بلکل ہے تو میری سائز کا ہونے یہ کرتا باقی آپ کو تھوڑ دن میں بتاتے ہیں کیسے آپ خیرس ہیں تمہیں ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ ان کو دیتے پیمنٹ اور دیکھاتے ہیں چلے الحمدللہ ہم نے اپنا پرنس کوٹ بھی لے لیا اور اس کے ساتھ کرتہ بجامہ بھی لے لیا اب میرا ماشاءاللہ سے فائنل ہوگیا ہے سوٹ نکاح کا الحمدللہ ابھی چلتے ہیں اور کچھ سے ہلکا بلدہ کھاتے ہیں ایٹریا مال قریب ہے وہاں کھانا صحیح بھی رائے گا ہم وہ ہی جانے لگے سامنے ایٹریا مال ہے اور وہاں جاگے کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں ابھی وہاں جاگے کچھ کھا بھی لیں گے بھوگ لے گی شدید ٹائم ہو رہا ہے ابھی کھانے کا کھانا بھی کھا لے دیں پھر واپس ہی وہ مجھے ڈرپ کر دیں گے بائیک لے کے میں نکل جاؤں گا آفس کے لئے تو میری شوپنگ انکپلیٹ تھی وہ الحمدللہ کپلیٹ ہو گئے ہم پہنچ گئے ایٹریا مال اور چلتے ہیں سب سے پہلے فوڈ کورٹ اور کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ بھوگ لے گی شدید اور کچھ کھانا ضروری ہے اس سے پہلے کام نہیں ہوگا پھر ہمارا کھانا آگیا ہے ہم نے یہاں سے اوڈر کیا آج کے بی سی ٹرائے کیا ہے مدب یہ ہے تو اب ان کے زنگر اور بروس اچھے ہوتے ہیں یہ ٹرائے کرتے ہیں ماشاءاللہ سنائے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور لیٹس ہی آج آرک کیا ہم نے دوست بھی آجائے تو وہ بھی کھائے گا اس نے اپنا بروس آرک کیا ہم نے اپنے زنگر آرک کیا ہم تو اچھے ہمی کی طرح بھی زیادہ خرابتی ان کو ڈرپ لگئی ہے اور میں ان کو ڈرپ لگا کے ہسپیٹل ہی کھڑا ہوں کیونکہ میں آفیس تا تو کال آگئی تھی میں جلدی سے آفیس سے لیو لے گیا ہوں وہی دنہابر واپس جانا ہے مجھے لیکن ضروری تھا کہ کچھ سبح سے وومیٹ کریں کچھ کھا نہیں اور بی پی بھی لوگ ہو گیا اور فیور تھا ان کو تو سبح سے کچھ کھا نہیں تو میں نے یہ سوچ کے آفیس سے لیو کیا گھنٹے کی بریک لیے اور دوبارہ میں جاؤں گا بھی بس ان کو وومیٹ کی اور فیور کی ڈرپ لگ گئے اب لیٹس ہی بہتر کرے گا انشاءاللہ ہم ہی دیلی گھل میں لے کر آیا ہم ہی کوئی ہاں پر بی ایچ فائی آسپریل اس کے بعد اندر لے جا کے ان کو ڈرپ لگئے ہیں میں یہاں میڈیسنز لینے ہیتے ہیں میڈیسنز لینے کے بعد ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں کیا سینے تو ابھی چھل رہے ہیں اندر ہسپیٹل کیونکہ میڈیسنز تمہیں معلوم کر لیتے ہیں تو بھائی آئے چھت پر ماشاءاللہ سے سیڈنگ ہوئی ہے یہاں پر ابھی چاچی نے جیسے اپنے بھائی کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے بھی ایک جاگہ رکھا ہے یہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنے خوشی سے رکھتا ہے چاچا والے رکھتے ہیں بہین والے رکھتے ہیں بھائی والے رکھتے ہیں جس کا دینل کرتا ہے خوشی میں وہ ایک جاگہ ضرور رکھتا ہے ہمارے میں یہاں چلتا رہتا ہے جیس سے ابھی ہم میری امی کسی کی شادی ہو رہی ہمارا قریبی بات اس کے لیے ایک جاگہ اس طرح اورگرانیس کریں گے اور سارے گیسٹ بلائیں گے سیم ویسے ہی انہوں نے اتنی تعداد میں دبے لگ رکھیں پانی لگ رکھ گیا ساتھ میں کپ اور جگ اور چینی وغیرہ پتی کے ساتھ تو یہ جی پوزیشن آپ کے بھائی کو مل گئے چاہے بھائی بنائے گا کیونکہ تو خیر ابھی نیچے چلتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور سارے گیسٹ بھی آئے ہیں ان کے گھر پر بیٹھیں سب اوپر آئیں گے اپنا جاگہ ہوتے لڑکیوں کا وہ ڈانس ہو رہے کرتی ہیں دانس یہ کہ جھومر ہوتا ہے جو کہ راؤنڈ ہوتا ہے لیڈیز کرتی ہیں بچیاں کرتی ہیں مطلب فیملیز کی جو بھی ہیں وہ یہاں پر ایک چھوٹی سی ارگنائز بھی دیئے تو لاسٹ ٹیم بھی یہاں ہوئی تھی بات یہ ہے کہ وہ لاؤگ میں نہیں آتی میں آپ کو پھر دوبارہ بتاؤں گا کچھ لوگ ہیں وہ لاؤگ میں نہیں آتے اس وجہ سے شاید نہ دکھا پا ہوں لیکن چھوٹا سا اوڈنیائیشن ہے وکار کو بھی کال کی وہ بھی آ رہا ہے اور کچھ اس کے ساتھ بھی گیسٹ آ رہا ہے لیٹس ہی کب اسٹار ہو گا انشاءاللہ لیکن ابھی تھوڑے لیٹ ہو گیا کیا آپ کا بھائی تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے تیار ہونے کے بعد صرف اپر پہننا ہے اور ساتھ میں بتا چاہوں گا آپ کو ہماری مہارانی ریڈی ہوگی ہے مہارانی ریڈی ہوگی ہے بہت ہی بہت ہی ماشاءاللہ سندھر ایجی ایو ایل بہت خوبصورت اگری ہے دیکھیں جی آپ بھی دیکھ رہیں یوٹیوب یہ فیملی ہماری فیملی بھی دیکھیں تو جی آپ ہمیں کمپلیمنٹ بہت اچھا چلیجئے گا آپ کمپلیمنٹ کا نظر رہے گا چلتے اوپر آپ کو بات آ رہے ہوگی دھول بجر ہے اور جو سرائیگی راگ ہوتے ہیں سرائیگی سہرے ہوتے ہیں وہ گائے جا رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا جمل ہوگا رہا ہوگا تو جی چلتے ہیں چلیں میں بیار ہوں چلیں پوسٹ دوبارہ سے مجھے دی گئی ہے چائے کی اور پیشے قزم کی شادی تھی اس میں بھی تو اس بار جنا یہ صاحب ہی ہماری مد کر رہے ہیں شباش لالا دو کڑک چاہ رہے دو کٹ تو ہی ہے ایک کپ ٹھیک ہے تین کٹ بنانا میٹھا تھا نورمال یہ ہمارا لالا ہے آج ٹھیک ہے ہمارے پوچھو کسی کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پوچھو کسی کو ٹھیک ہے اور بھی شاید کوئی ہوگا تو یہ جو یہ لالا چاہ بنا رہا ہے ہمارا ماشاءاللہ سے گیس کی مطلب کیا ہے صحیح ہے اچھا اچھا صحیح صحیح ماشاءاللہ یہ چاہ بنا رہا ہے پوسٹ مجھے دی گئی تھی تو میں نے اپنا آسسٹنٹ ہائر گیا آج اپنا ہماری семلی لیڈی سیرے بگا اور کون پی молодٹ بس چالو ماشاءاللہ ماشاءاللہ علیمان باقی سوچائوں پیف کن اپنا ماشہاللہ پھ é سوچڑ رکھو چیو پوچھو چاہ کے ساتھ کچھ ہے؟ نمک پار نمک پارے اور نکتی پہچے اللہ چل رہے ہیں اس لئے آپ کو آواز نہیں آ رہے ہوگا یہ مثل میشہ ہو کیا مsimک جو جائے ہیں ماشاءاللہ چاہے بھی تیار ہوئی بلال کی طرح رہ گیا ہے وہ تھوڑا بھی دو ڈال دیا ہے بھی چلو ماشاءاللہ بھی یہ بانٹنا شروع کریں گے ہمارے ساری قدنے آئیں گے اور یہ اٹھا کرے جائیں گے ہی بانٹنے کے لئے تو بھائی امی کی تفت تھا مندر سے میں نے ان کو آج کہیں ریش کرنے کو اپنے بجاب میں کزن سے اور شادی کے حوال سے کوئی ڈسکس کر رہی ہیں لیکن الحمدللہ اب تو بھی تھوڑا سے بہتر ہے کچھ کھا بھی نہیں ہے وومنٹنگ روپ گئی ہے شکر الحمدللہ بہتر ہو گئی ہے اب انشاءاللہ شام تک اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ریشٹ ایک ضروری ہوتا ہے ایک تو وہ ان دنہ 20-30 بس کی وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ آفیس سے آئی تھی ایک تو جلدی چار مجھے زیادہ سی باتیں آفیس میں بھرک فکر رہا ہوتا ہے اس کے بعد لوڈ ہو جاتا ہے پھر وہاں سے تھکی بھی آئیں پھر اس کے بعد چار مجھے پانچ مجھے پھر نکل گئے لوگ رکشے پہ اور shopping ہوگانا کرتے ہیں اور رات کو آئے لیٹ اور زیادہ سی باتیں طبیت بھی آؤٹ ہو گئی اور کچھ آئے بھی نہیں ہے اس واجہ سے ان کی زیادہ طبیت اور خراب ہوئی اور ان کا بی بی کائشو رہتا ہے اکثر تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے بلڈ پر شدی پھر ہم کی اگلے دن سو موٹتے ہی تبہ زیادہ خرا ہوئی جب میں آفیس میں رہا تو امی کی کال آئی تھی ہم کی آواز بھی بہت زیادہ آؤٹ تھی اور وامیٹنگ کر رہی تھی تبہت بھی زیادہ خرا تو مجھے فون کر کے بولا کہ بہت زیادہ ڈاوٹ ہو گئی تو میں جلدی سے آیا ہے پھر آسپیٹ لے گئے الحمدللہ دو ریپل لے گئی لیکن یہ ہے کہ وامیٹ کی اور ایک فیور کی اس کے بعد میڈسلزی راکٹر نے الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہوگی شکر ہے لیکن آج کا رسط ضروری ہے پھر میں یہاں سے بھی نکلوں گا آپ کو دکھاتے تھوڑی دن میں جو علیجبہ نے سوٹ کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سوٹ کلیئر ہونے تو ماشاءاللہ سے ہماری وائف صاحبہ نے جو سوٹ کلیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے خاص سپیشلی ریویڈ کیا ہے بہت خوبصورت ورک کیا ہے اور یہ ساتھ میں کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں شرارہ بہت خوبصورت اور اس کی کمیز میں خیال ہے سننے گئی ہے تو یہ جو سوٹ ہے علیجبہ نے لیا ہے اپنے نکاح کے لیے یہ انہوں نے نکاح کے لیے وقعہ کے نکاح پر یہ پینے جائے گا اسی سے تھوڑا سا میچنگ میں لیا ہے لیکن میں آپ کو ابھی نہیں دکھاؤں گا ابھی میں سپرائز رہوں گا آپ کے لیے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ضرور انشاءاللہ یہ جن کی شوق شاپنگ کا جیسے سیکنڈ جو نے سوٹ لیا تھا وہ یہ لیا تھا آپ کا جاگراتے کا ہو گیا جاگے کا ہو گیا سیکنڈ یہ نکاح کا ہو گیا تیسرہ رخستی اور ولیما یہ بھی ہو گئے ہیں یہ بھی مسئلہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہا ہے آپ کو خوبصورت اب یہ ہماری کیا ہے آرڈینس بتائے گی کیسے لگ رہے اور میں نے آپ کیا کہا تھا تھوڑا سا میچنگ رہو میں انشاءاللہ اور میچنگ ہی لیا ہے میں نے تو چلی جی یہاں ہی پر کرتے ہیں اپنا بلوگ اینڈ اور نئے آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا چھوٹا سا بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے لائک چیئے سبسکراب جائے اور میں دوں میرے میرے دیکیر علا حافظ